ناظرین یہاں پہ رکھ کریں گے بہار کا جہاں پہ وزیر آزم نارندر موڈی پہنچ چکے اور انہوں نے ایک انتخابی ریالی سے خطابی کیا یہ سب سے بڑی بی جے پی کی ریالی ہے اس میں انڈی اے کے جتنے بھی اتحادی ہے وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ ریالی اسی لیے اہم مانی جاتی ہے کیونکہ نتیش کمار جو دوہزار نو سے لے کر آج تک کبھی پرائیم منشور موڈی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے آج وہ پھر سے ایک بار وزیر آزم نارندر موڈی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک اہمیت اسرائیلی کی اسی لیے بھی ہے کیونکہ انتخابی تشہیر جو ہے پارلیمان انتخابات کی بہار ایک کافی اہم سٹیٹ مانا جاتا ہے کیونکہ چالیس ایم پی سیٹے ہیں اس میں اور اس کی اہمیت اسی لیے بڑھ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ لالو پرساد یادو جو کہ آر جی ڈی کے سربراہ ہے ان کو حال ہی میں جیل بھیج دیا گیا تھا کیونکہ وہ فوڈر سکیم میں ملوث پائے گئے تھے تو یہاں پہ سیاسی جنگ جو ہے کافی حل چل بری ہے تو اسی پہ مزید تفصیلات کے لیے ہم رخ کریں گے مونس انور کا اور ان سے جانا چاہیں گے کہ اس وقت حالات کیا ہے اور یہ جو انتخابی ریلی ہے جو بہت بڑی انتخابی ریلی ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں باقال بی جے پی کے لوگ شرکت کر رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت بنتی ہے آج پردھان منتری نرز درموجی پٹنا پہنچے ہیں اور سنکلپ ریلی اس کو نام دیا گیا تھا جس میں ان کے تینوں ساتھی جماعت جنتہ دل یونائٹیڈ بھارٹی جنتہ پارٹی اور لوجپا اس ریلی میں شامل ہوئے اور کافی دن سے اس کو لے کر تیاری چل رہی تھی اور بی جی پی اور سبھی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ این ڈی اے کی بیہار میں جو پٹنا کا گاندھی میدان ہے وہ بہت زیادہ تاریخی میدان ہے اکثر وہاں پر بہت بڑی بڑی ریلیا ہوئی ہیں لیکن کہہ رہے تھے کہ اب تک اتنی تاریخی ریلی نہیں ہوئی ہوگی جتنی بڑی یہ ریلی ہوئی ہوگی اور اس میں کمال کی بات یہ ہے شکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر رام بلاس پاسوان نتیش کمار اور پی ایم موڈی ایک منچ پر ساتھ آئے اور اس میں نہ صرف نریندر موڈی نے نتیش کمار کی تاریخ کی بلکہ نتیش کمار نے بھی نریندر موڈی کے جو حالیا کاموں کی بہت زیادہ تاریخ کی ہے اور ایک پوری ریلی میں اگر دیکھا جائے تو نام اس کو تنکلپ ریلی دیا گیا تھا لیکن اس کے دو سب سے بڑے مقصد یہ تھے کہ ایک تو بھی حالی میں ائر اسٹرائک ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ابھی ابھی نندن کا کیس چل رہا تھا اس کو لے کر بہت زیادہ ہائلائٹ کیا گیا پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے بھی اس کو لے کے بات کی بیہار کے وزیراعلا نتیش کمار نے بھی اس کو لے کے بات کی راملہ سپاکوان نے بھی اس کو لے کے بات کی اور پوری ریلی میں زیادہ تر ابھی نندن اور ایر اسٹرائک اور پاکستان کا مدہ گنشتا رہا اس کے علاوہ جو ترکیاتی کام کو لے کر جس کو وزیراعظم نریندر موڈی افتر کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ترکیاتی کام کیے ہیں اور جو بدنوانی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پوری سنکلپ ریلی میں یہ دکھائی دیا اور نتیش کمار کی انہوں نے تحریف کرتے ہوئے کہا کہ بیہار میں جس طرح سے نتیش کام کر رہے ہیں وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے یہاں پر جو لالو یادہ کے دور میں جو جنگل لاج تھا اس کو ختم کرنے کا کام کیا ہے اور انہوں نے ساتھی نتیش کمار کی بہت زیادہ جم کر تحریف کی انہوں نے جو ایک بات کہی مونیس انہوں نے کہا کہ چوکیدار بلکل ایلرٹ ہے اور وہ کسی کو بھی کچھ خانے نہیں دے گا تو کانگریس جو ایک ترم یوز کرتی تھی ایکرونیم چوکیدار کا تو یہاں پر لگتا ہے بی جے پی کے جو ہیڈ ہے اور جو ہمارے وزیر آزم ہے نارندر موڈی وہ اسی چوکیدار کی ترم کو اب کانگریس کے خلاف ہی یوز کر رہے ہیں ایکچلی شکل اس میں معاملہ یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ کل راحل گاندی چھار کھن میں تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اب دیش کا نیا سلوگن بن چکا ہے کہ چوکیدار ہی چور ہے لیکن اب اس کا ریپلائی کرنا ضروری ہو گیا تھا وزیر آزم نارندر موڈی کے لیے اور وہ اس طرح سے دکھا سکتے تھے اس کو کیونکہ انہوں نے ایر اسٹرائک میں جس طریقے سے کام کیا ہے اور جس طریقے سے ہندوستان نے پاکستان کو کہیں نہ کہیں پٹکنے کا کام کیا ہے تو وہ ان کے لیے پوزیٹیو بن کر آیا ہے اور وہی انہوں نے کہا کہ چوکیدار جو ہے وہ بہت زیادہ سیکیورٹی کے لے گئے سترک ہے اور الرٹ ہے وہ اپنے ملک میں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا کیونکہ راحل گاندی بار بار ان کو چوکیدار کو لے کر نشانہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ میں بتا دوں آپ کو کہ آج جو ہمارے بزیر آزم نارندر موڈی ہیں وہ پٹنا کے علاوہ میٹھی میں بھی ایک ریلی کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ کانگریس کو ان کے گھر میں گھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں شکید کانگریس کو گھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بیہار میں بھی یہ بات کہی کہ ائر سٹرائک کو ہی لے کر انہوں نے یہ بات کہی جو دگویجے سنگھ صاحب کا بیان آیا تھا کہ گورنمنٹ کو کوئی پروب دینا چاہیے کہ انہوں نے ائر سٹرائک کی بھالا کورٹ پاکستان میں تو آج نارندر موڈی نے یہ ذکر پٹنا میں بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہے خاص کر کانگریس کو انہوں نے نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ ہم سے اس کا ثبوت مانگتی ہے وہ اس وجہ سے جو ہمارے فوجی ہے ان کا موریل ڈاؤن کر رہے ہیں بلکل انہوں نے یہ نشانہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ بار بار اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ائر سٹرائک کے نام پر جو بی جی پی سرکار ہے وہ بار بار سیاست کر رہی ہے اور ائر سٹرائک کے نام پر یا سپوجی کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے تو وہی انہوں نے انہوں نے پلٹوار کیا ہے اور اپنے جتنے بھی اپوزیشن کے قائد ہے انہوں نے نشانے پر رکھا کیونکہ لالو یادو ایک بڑا نام ہے ہندوستان میں اور بیہار میں تو انہوں نے لالو یادو کو بھی نشانہ بنایا کہ چارے کے نام پر کیا کیا ہوا ہے یہ پورا بیہار جانتا ہے اور چارے کے نام پر کتنا پیسہ لوٹا گیا کتنا جانوروں کو نام پر جو چار آیا اس میں کتنا گبن کیا گیا انہوں نے لالو یادو کو پوری طریقے سے اپنے نشانے پر رکھا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر بیہار ان کو جیتنا ہے تو کہیں نہ کہیں لالو یادو کو پٹکانی دینی ضروری ہے کیونکہ لالو یادو ہی ایک ایسے شخص ہیں جو بیہار میں ان کے رت کو روک سکتے ہیں حالانکہ تیجسوی یادو بھی ہیں لیکن تیجسوی یادو ابھی اتنے زیادہ کرتے ہیں کرتا ہے تو یہاں پہ آر جی ڈی کے رہنمال لالو پرسادیا تیجسوی یادو 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 جو اپوزیشن وہاں پہ ہیں خاص کر آر جی ڈی وہ کس طرح دیکھتی ہے اسرائیلی کو دیکھیں اپوزیشن ہمیچہ دوسروں کو کم آکنے کی ہی کوشش کرتا ہے اور یہی ہوا بھی لیکن اگر آج کی ریلی کی بات کی جائے سنکلپ ریلی کی تو اس میں بہت زیادہ بھیڑ وہاں پر دیکھیں گئی پٹنا کے گاندی میدان میں تو اسے اگر بھیڑ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک سفل ریلی ہے کامیاب ریلی ہے لیکن اگر اس کو اپوزیشن کے طریقے سے دیکھا جائے تو جس طریقے سے بی جے پی جنتا دل یونائیٹیڈ اور ان کے ساتھی جماعتیں دعویٰ کر رہی تھے انڈی اے کی کہ یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ جھٹے گی تو اپوزیشن کا یہی کہنا ہے کہ اتنی بھیڑ نہیں جھٹا پائے اب موڈی کا جو میجک ہے وہ کم ہونے لگا ہے شکیل بہت بہت شکریہ مونیس انور ان تمام تفصیلات کے لیے یہ تھے مونیس انور جو بتا رہے تھے کہ پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ جو ہے بیہار کا جو سیاسی پارہ ہے کافی بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کی یہی ایک جدوجہد ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایم پی کی سیٹے لائے تاکہ وہ مرکز میں حکومت بنا سکے اور بیہار ویسٹ بنگول اور اتر پردیش کچھ ایسے سٹیٹ ہے جہاں پہ ایم پی کی سیٹے جو ہے بہت زیادہ ہے اور یہ تین ریاستے ایسی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مرکز میں وزیر آزم کون بنے گا تو فیلحال ہم خبروں پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں فیلحال مجھے یہیں پہ دیجئے اجازت اللہ حافظ